اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست قسم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بار بی کیو چکن تکہ اور یہ میرے پاس 1 کیجی بون لیس چکن ہے جو دیکھئے بلکل میں نے بوٹیوں کی صورت میں کار دیا جیسے کہ تکہ ہوتا ہے تکہ کا سائز نارمل جوتا ہے تو 1 کیجی میں نے لے لیا ہے اور اب میں اس میں مسالے آئٹ کرتی ہوں تو مسالوں میں میں نے لیا ہے سوکھا دنیا ہے دھنیا ہے یہ بھونا ہوا پوٹا ہوا ہے نمک بہت کم میں نے لیا ہے اور یہ ہے پیپرکا پاوڈر لال مرچ نہیں ہے یہ یہ ہے بھونا مطلب دڑڑا مرچ ہے یعنی کہ چلی فلیکس ہیں اور یہ ہے زیرا اور یہ ہے تکہ مسالہ تندوری مسالہ ہے یہ تو یہ دیکھئے تندوری مسالہ میں نے لیا ہے شان کا تو آپ نیشنل جو بھی کمپنی کا آپ کو پاس مل جائے آپ لے لیے جیے گا بہت ہی مزیک ہوتا ہے اور یہ میں نے دو بھر بھر کے ٹی سپون لیا ہے یہ اس کا بہت ہی مزیک ہے ایک یونیک سا فلیور آتا ہے تو سب یہ مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں اب ہم اس میں اور کیا ڈالتے ہیں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے میرے پاس تقریباً چھے ساتھ لیمنز کا میں نے سکوئیس کیا اور چھے ساتھ لیمنز میرے جو تھے اس میں رس بہت زیادہ تھا کیونکہ گھر کے لیمنز تھے اور یہ دیکھیں اس میں میں ڈال دوں گی اگر آپ گوشت کے ٹکے بنا رہے ہیں نا یہ دیکھیں گٹخے نیچے ہی رہ گئے ہیں اگر آپ گوشت کے ٹکے بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو سرکہ ڈالنا پڑے گا کیونکہ سرکہ گوشت کو گلاتا ہے یا پپیتہ پاؤنڈر یا اس قسم کا اگر آپ چھکنٹکہ بنا رہے ہیں تو آپ کو نہ کسی پپیتے پاؤنڈر کی ضرورت ہے نہ آپ کو گوشت گلانے کے پاؤنڈر کی ضرورت ہے یعنی کہ میٹ ٹینڈرائزر کی نہ سرکے کی آپ کو ضرورت ہے لیمنز آپ ڈالیں لیمنز کا بہت سٹرونگ اور زبردست فلیور ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لہسن یہ پوری ایک گڑی ہے ایک کلو کے لیے میں نے پوری ایک گڑی لیا ہے اور اس کو میں نے کوٹ لیا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے ڈال دیا اس میں اور یہ ہے جی چار ٹیبل سپون بھر بھر کے دہی کے اور یہ میں دہی ڈال رہی ہوں اگر چاہیں تو آپ اس میں ملک پیک کریم بھی ڈال دے تو وہ پھر ملائی بوٹی بن جائے گی اور میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں اگر آپ آپ کے اپشنل ہے اور اگر آپ دہی کی بجائے آپ دودھ بھی ڈال سکتی ہیں اچھا اس میں میں ڈالوں گی آئل آئل میں تقریباً دو ٹیبل سپول بھر بھر کے ڈالوں گی یہ دیکھئے اور ساتھ ساتھ بھی آئل ڈالنا پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے بار بی کیو کرتے ہوئے اور یہ میں ڈال رہی ہوں جی آلی وائل ایکسٹر ورجن آلی وائل ہے میرے پاس پہ وہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے تو اب میں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ان کو میں مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی کم از کم تین چار گھنٹے کے لیے کیونکہ جتنی زیادہ میرینیشن پروسس زیادہ ہوگا ٹائم زیادہ ہوگا اتنا ہی مزے کا بنے گا صرف تب مطلب اگر آپ نے پپیٹا پاورڈر یا میٹ ٹینڈر رائزر ڈال دیا تو تب آپ نے بالکل بھی اس کا میرینیشن ٹائم زیادہ نہیں کرنا کیونکہ وہ تکے اتنے گل جائیں گے کہ وہ سیخ پر لگے گی نہیں بلکہ سیخ سے ہی ٹوٹنے لگیں گے اس میں ہم نے کسی قسم کا کوئی حامفل چیز نہیں ڈالی تو کوئی ایسا ریاکٹیو چیز ہم نہیں ڈالی تو یہ آرام سے ہم اس کو میرینیشن کے لیے تین چار گھنٹے بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں ایسے اوور نائٹ بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں ایسے ایسے میں میں ایک ایسے بردست چیز ڈالنے والی ہوں جو کہ آپ کو اگر آپ پی سی وغیرہ یا اچھے سے کسی ہوتل ایسے ایسے ڈال کی اگر آپ اس کو فاولو کریں گے تو آپ کو وہی ریزرٹ سائیں گے یہ میں پاس چیلی گارلک سوس یہ نوت کیچپ بھی لے لیں یہ ایک سے ڈیبل سپون بھر کر میں اس میں ڈال رہی ہوں پھر آپ دیکھئے گا اس کا کیا ریزرٹ ہے ایک اور سیکرٹ انگریٹنٹ ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی جب مرینیشن کا ٹائم ہتم ہو جائے گا مطلب جب ہم بار بی کیو کریں گے اس ٹائم میں ڈالوں گی تو ابھی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتی ہوں اچھا کیچپ جو ہے تو اس کو میٹھا نہیں کرے گا بلکہ اس کے ٹیسٹ کو بیلنس کرے گا کیونکہ لیمن سے یہ کھٹا ہو چکا ہے تکہ مسالہ ان میں سب مسالوں میں کھٹاس ہوتی ہے تو یہ کیچپ جو ہے اس کو بیلنس کرے گا اس کے ٹیسٹ کو ایک بہت ہی بہت ہی زبردست قسم کا بیلنس سا ٹیسٹ آئے گا آپ کے ٹکوں میں تو اب میں کیا کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہیں ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے گا آپ املی کا پلب ڈالیں گے لیکن دونوں چیزیں نہ ڈالیں کیونکہ وہ چکن ٹکا میں بہت زیادہ ہو جائے گا اگر آپ بیف یا مطن ٹکا بنا رہے ہیں تو پھر آپ دونوں چیزیں ڈال دیں کیونکہ گوشت میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کھٹا جو ہے تو ابزورپ کر لیتا ہے لیکن چکن میں پھر یہ اوور لگے گا تو یا آپ لیمن جوس ڈالیں یا آپ املی کا پلب ڈالیں تو دونوں ہی بہت ہی امیزنگ ریزلٹ دیتے ہیں تو بس اب میں اس کو میرینیشن کے لیے رکھ رہی ہوں انشاءاللہ پھر میں اس کو چار پانچ گھنٹوں کے بعد نکالوں گی اور بنانے کے لیے یہ دیکھیں چکن ٹکا تو میرینیٹ ہو گئے ہیں اور اب میرے پاس کلیجی ہے اور یہ فیٹ ہے دنبے کا تو ان دونوں پر بھی میں اس طرح سے مسائلے لگا دوں گی اور پھر ان کو اکٹھا ہی ہم بار بی کیوں کریں گے یہ دیکی ہے یہ دیکھیں تک کے تسیخوں پر لگ چکے ہیں یہ چکن والے تکی ہیں صرف اور کلیجی اور جو فیٹ ہے اس کو میں نے بہت زبردست مسائلے بھی لگا دی ہیں اس میں میں نے اوائل اور سب کچھ ڈال دیا تازہ ریسن میں نے چھیل کر ڈالیا اس پر آپ دیکھ رہوں گے کتنے زبردست اس میں مسائلے لگ رہے ہیں اور بس یہ سیخ کباب بھی ہم بنائیں گے تو وہ سیخ کباب جو ہیں تو اس کے بھی مسائلے لگا رہی ہوں میں یہ دیکھیں کوئلے ہم نے بنانے کے لیے لگ دیا ہیں اچھی طرح سے یہ ہو جائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اللہ دکھے لگائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس میں اوائلنگ کر رہے ہیں اوائلنگ کر رہی ہے مہر مہر نے برش پکڑی ہوئی ہے اور یہ ہر کام کرتی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ میں کباب بھی تھے سیخیں اتنی ہی تھی ہمارے پاس پھر ہم نیکسٹ لگائیں گے تو اور ان سیخوں کو فارغ کر کے اور لگائیں گے واستے میں کباب کیا طرح کے لگا رہے ہیں دوسرا لگا رہے ہیں کلیجی اور چربی کے لگا رہے ہیں چربی نہیں وہ لات جیسے کہتے ہیں اس کے لگا رہے ہیں یہ دیکھئے ایک ہم نے کلیجی کا لگایا ہے ایک لات کا پھر ایک کلیجی پھر ایک لات اس طرح بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں اور دونوں کے جو فلیورز ہیں دوسرے میں ایک سب ہو جاتے ہیں وہ بہت ہی مزے کا ایک الگ نیا سا فلیور بن جاتا ہے یہ دیکھئے مسائلیں بہت ہی زبردست لگئے ہیں یہ مسائلیں آپ یہ فالو کیجئے گا بہت ہی آپ کی چٹپٹیں بنیں گے دیکھئے تو فرنز یہ دیکھئے کلیجی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہوگی کتنی جوسی اور کتنی سوفٹ مزے کی بنی ہے تو یہ ساتھ میں جو فیٹ تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ ہے وہ فیٹ یہ تو میں کھاتی نہیں ہوں لیکن میں نے مسائلیں بہت زبردست لگائے تھے لیمن اور چٹنی کے ساتھ آپ کھائیں تو آپ کو بہت مزائے گا تو یہی تھی میرے آج کی ویڈیو پسند آئے تو ضرور ڈائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ آزر ہوں گی کب تک کے لئے اللہ حافظ مجھو ڈائیو پسند آئے کب تک 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 موسیقی